اللہ رب العالمین نے مسلک اہل حدیث کو کتاب و سنت پہ کاربند رہنے کے سبب ہی ایک ایسا مسلک بنا دیا ہے جو راہِ اعتدال پر قائم ہے الحمدللہ ہمارے کئی ایک وصفی نام ہیں اہل و سنہ بھی اہل الاسر بھی اہل الحدیث بھی اہل السلف بھی یہ سارے ہمارے وصفی نام ہیں اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ عظمت کتاب و سنت سے جڑے رہنے کے سبب عطا کی ہے بے شمار موقع میں چاہے وہ عبادات ہو معاملات ہو معاشرت ہو معاش ہو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت سے رہنوائی دیتے ہوئے ہمیں راہِ اعتدال اختیار کرنے کا حکم رب العالمین نے دیا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ جب آپ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ اللہ کے رسول مجھے آپ ایک ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں اور اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے اب آپ اس سے یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذوق اور ان کی فکر کہ کس طرح کا وہ ذوق اپنے اندر رکھتے ہیں کہ بھری دنیا کے اندر صرف ایک ہی چاہت اور ایک ہی سوال ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند نصیحتیں فرمائیں پہلی یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی اس طرح بندگی کر کے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور الحمدللہ یہ عقیدہ اور یہ منحج بھی اللہ رب العالمین نے اہل حدیث ہی کو عطا کیا ہے پھر آپ نے فرمایا وَتُقِيبَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فرض نمازے انہیں زائے نہ کر انہیں ادا کر انہیں قیم کر پھر آپ نے زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا جو کہ اس پر فرض ہے رمضان کے روزوں کا حکم دیا جو کہ اس پر فرض ہے اور جب یہ سننے کے بعد اب آپ دیکھئے جس پر اسے جنت کا سارٹیفکیٹ ملا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ یہ کہتا ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا عَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا شَيْنْ عَبَدًا وَلَا أَنْقُسَ کہ اللہ کی قسم جو کچھ میں نے نتقِ رسالت سے آج سنا ہے اس بھی میں اپنی طرف سے نہ تو کچھ اضافہ کروں گا اور نہ اپنی طرف سے کچھ کمی کروں گا وہ جب یہ اہد کر کے اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چونکہ اس میں الفاظ ہیں فَلَمَّا وَلَّا جب وہ پلٹا بخاری کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أَدْبَرَا جب اس نے پیٹ پھیری اس میں کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں حد سے کافی تجاوز کر چکا ہے کہ عدب اور احترام کا سلیکہ اور طریقہ کیا ہے لوگ بلکل پچھل پیری کی طرح الٹے ہو کر کے چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی پیٹ دے کے جا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدب کے منافع قرار نہیں دیا بلکہ عین عدب قرار دیا جب وہ اس طرح جا رہا ہے اور وہ اپنا عہد اور اپنا عقیدہ سنا کے جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْزُرَ إِلَىٰ رَاجُلٍ مِّنْ أَحْلِ الْجَنَّةِ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اس سرزمین پر کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے آپ نے فرمایا فَلْ يَنْزُرْ إِلَا حَدِهِ اس شخص کی طرف فَلْ يَنْزُرْ إِلَا حَدَى اس شخص کو وہ دیکھ لیں گویا یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی جا رہا ہے یہ جنت کا سارٹیفیکیٹ کس بات پہ ملا کہ جتنا دین اس نے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے سنا ہے وہ عبادات کے جتنے بھی معاملات ہیں اب وہ اسی کو دین سمجھتا ہے اور اسی کو کافی سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اب میں ساری زندگی اس میں نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا اضافہ اور اس میں کمی میں نہیں کروں گا اسی پہ ڈٹ کر رہوں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے ساڑیفیکیٹ دی اور بخاری کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا ان صدقہ تد افلہ ان صدقہ وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے یہ سچ کہا تو آج کامیابی کی زمانت الحمدللہ منحج اہل حدیث ہے منحج اہل حدیث کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے ہمارا ہر دائرہ اتنا ہے جتنا دائرہ قرآن و سنت متعین کرتے ہیں نہ ہم اس دائرے سے تجاوز کرتے ہیں نہ اس میں اپنی طرف سے اس دائرے کو سکیڑ کر چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس دائرے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اتنا ایک متعین دائرہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا درمیان میں انگلی سے ایک لکیر کھینچی پھر دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچی پھر آپ نے بیچ والی لکیر پر انگلی رکھی اور فرمایا یہ میرا وہ جرنیلی راستہ ہے سیدھا راستہ ہے تم اس کی پیروی کرو اور یہ جو دائیں بائیں راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمارے لئے متعین فرما دیا ہے کہ تمہاری نجات اور تمہاری نجات کی زمانت کس راستے میں ہے کس راہ میں ہے اور وہ دو دو راستوں کے بالکل بیچ میں ہے جو وسطی راستہ ہے جرنیلی راستہ ہے اور سیدھا جنت کے مین گیٹ پر جانے والا ہے اور الحمدللہ یہی منحج اور یہی دعوت آج اہل حدیث کی ہے جو راہِ اتدال پر مبنی ہے باقی جہاں بھی ہم جائیں گے کسی نے صحیح کہا کہ راہِ اتدال جو ہے ایک ایسا پیمانہ ہے الوسط فضیلتم بین رذیلتین دو کم تر اور پست چیزوں کے درمیان بیچ میں جو ایک فضیلت اور برتری ہے وہی اتدال اور وہی وسط کا راستہ ہے اور جن لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا ہے کتاب و سنت کو چھوڑا ہے وہ ہر معاملے میں راہِ اتدال سے ہٹے اور بھٹک گئے میں آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دوں اور لطیفہ بھی ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے مسلک میں جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر الگ سے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی اور ان کے مسلک میں گرمی میں اور سردی میں استنجا کرنے کے طریقے الگ الگ ہے اور علماء سارے بیٹھے ہیں اور آپ جانتے ہیں بلکہ آج اس دور میں یوٹیوب پر ایسی ویڈیو ایسا کلپ چل رہا ہے اور ویرل ہے مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے مفتی صاحب رمضان مبارک میں رمضان مبارک کے اندر استنجا کرنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہے مفتی صاحب گویا ہوتے ہیں رمضان مبارک میں چونکہ آدمی روزے سے ہوتا ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ احتیاط یہ ہے کہ آدمی استنجے کے وقت پھیل کرنا بیٹھے جسم کو سکیڑے اور سانس کو روک لے ورنہ استنجے کا پانی میدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے قرآن و سنت کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی مشین لگا دی ہے وہ سک کر کے جو اتنی لمبی آنکھ جو لپیٹ کر اللہ نے پیٹ میں رکھی ہے وہ سب کو کراس کر کے میدے تک پانی پہنچے گا کوئی عقل کی بات جب بھی آدمی قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر جاتا ہے پھر وہ اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے عقیدہ اور ایمان بھی مارا جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں یہ جو منحج اہلِ حدیث ہے الحمدللہ یہی راہِ اعتدال ہے اور اسی پہ ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے اور کاربند رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب سے کہا یا اہلِ کتاب لا تغلو فی دینِكُم وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَكُمْ اے اہلِ کتاب دین میں غلوب نہ کرو دین میں بھی غلوب کی اجازت نہیں ہے حتی کہ بہتی ندی پر بھی آپ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین سے تجاوز کرتا ہے وہ اسراف کرتا ہے پانی کو زائے کرتا ہے عرض کی گئے اللہ کے رسول بہتی ندی پر آپ نے فرمایا بہتی ندی پر بھی تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ہر مسئلے میں ایک رہ کو متعین کیا ہے اور وہ بیچ کی راہ ہے اور وہ بیچ کی راہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے حتیٰ کہ نکاح کے معاملے میں آپ نے نکاح کو نصف ایمان خرار دیا اس کے باوجود آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے مَسْنَا بَسُلَاسَا وَرُبَا دو دو تین تین چار چار کر سکتا ہے لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَاحِدَتًا اور اگر تم وہاں سے تمہیں ڈر ہو کہ تم راہِ اعتدال کو چھوڑ دوگے انصاف کا دامن چھوڑ دوگے پھر فرمایا ایک ہی پہ گزارا کرو پھر دو اور تین چار تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے اس لیے کہ اعتدال کی راہ جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی تلاش کیجئے اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولیے یعنی نہ تو رہبانیت اختیار کیجئے کہ آدمی دنیا کا بالکل تارک ہو جائے اور نہ آخرت کی اتنی فکر کر لو کہ آدمی سارا دن تسبیر لوٹا مسلح لے کر مسجد میں یا کہیں بھی جا کر کہ بیٹا رہے اور پھر اسے نہ بچوں کی پرواہ ہو نہ بیوی کی پرواہ ہو کسی کی بھی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہِ اتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یقین مانیے آپ راہِ اتدال کی اگر زیادہ وسیع و عریض پیمانے پر آپ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو آپ منحج اہل حدیث کا مطالعہ کیجئے یہ منحج اہل حدیث ہی وہ راہِ اتدال ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جب آپ کو پتا چلا کہ بعض اصحاب ایسے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں نوافل پڑتے ہیں دن کو روزے رکھتے ہیں حتیٰ کہ بیویوں کے حقوق تک ادا نہیں کرتے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تیرے جسم کا تیرے مہمان کا تیرے پروسی کا تیرے گھر والوں کا تیرے رب کا تجھ پر حق ہے اور ہر حق والے کا حق ادا کرو یہ راہِ اتدال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیماً وضیعت فرمائی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہوئے راہِ اتدال اختیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہی مسلک اور منحج اہلِ حدیث ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین